سولہ مارچ دوہزار تیئیس سلام علیکم میرے دوستو سجنور ویلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر ہری مرچ کے پودے کو کتنی عمر میں پھل لگنا شروع ہوتا ہے اور ہری مرچ کے پودے کی عمر کتنی ہوتی ہے آج کی ویڈیو میں بات ہوگی تو یہ جو پودے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً اکتوبر کے مہینے میں میں نے اس کے بھیج جالے تھے اور اب مارچ کی سولہ تاریخ ہو چکی ہے بہت سارا اس کو اب پھل لگنا شروع ہو گیا ہے سردی کے دن میں اس کو پھول تو بہت زیادہ لگتے تھے لیکن تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے پھولوں کے اندر سے پھل بن نہیں پاتا تھا اور پھول گر جاتے تھے یا پھر ان کی جو کلیاں لگتی تھی وہ بھی پیلی ہو کر گر جاتی تھی اس کے اندر سے مرچ بن نہیں پاتی تھی لیکن جیسے ہی موسم سٹیبل ہونا شروع ہوا فروری کا مہینہ شروع ہو گیا تو پھول کھلنے کے بعد میں اس کے پیچھے والا ایریا جو ہرے رنگ کی ٹہنی ہوتی ہے وہ پیلی نہیں ہوئی بلکہ ان کے اندر سے چھوٹی چھوٹی سی مرچے بھی بننا شروع ہو گئیں ہری مرچ کا پودہ تقریباً دو مہینے کی عمر میں ہی پھل دینا شروع کر دیتا ہے اور اس کی لائف بھی تقریباً تین سال تک ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اس کو ایک سال کے لیے ہی لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے سال کے بعد بھی ڈالے جاتے ہیں پھر سے نئے پودے بنتے ہیں پھر سے ان کو مرچے لگتی ہیں اسی طرح اس کو ہر سال میں ایک مرتبہ ہی لگایا جاتا ہے ویسے اس کی عمر کے بارے میں بات کی جائے تو یہ تقریباً تین سال تک پودہ زندہ رہ سکتا ہے جیسا کہ میں نے یہ دو پودے لگائے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے سال کے ہیں اب آکر ان کی ٹہنیوں کے اندر سے بھی نئے پتے نکلنے لگے ہیں لیکن اس طرح کی گروت نہیں ہو رہی جیسا کہ ہونے چاہیے تھی اس کی ٹہنیاں دیکھئے کتنی زیادہ ٹہنیاں اس کی بنچ کی صورت میں ٹہنیاں بنی ہوئی ہیں لیکن یہ پرینیل پودہ نہیں ہوتا سیزنل پودہ ہوتا ہے اس لیے اس کو ایک سال کے لیے لے کر چلے تو ہی اچھی فروٹنگ لے سکتے ہیں ہری مرچ کے اوپر سب سے زیادہ وائٹ فلائی کا اٹیک ہوتا ہے اور فنگس کا حملہ ہوتا ہے جس وجہ سے ہمارے پودے مرجانے لگتے ہیں ان کے پتوں کے اوپر برا اثر ہونے لگتا ہے پتے مردیں لگتے ہیں جس وجہ سے مرچ تو لگتی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ سبزی دینے والا پودہ اور سبزی دینے والا ہر پودہ سیزنل ہوتا ہے اگر اس کو پرمنٹ لے کر ہم چلیں گے تو اس کے اوپر بیماریوں کا حملہ کیڑوں کا حملہ ہوتا ہی رہے گا ہم صرف اس کی حفاظت ہی کرتے رہیں گے پھل لے نہیں پائیں گے تو اگر آپ اچھا پھل لینا چاہتے ہیں تو پھر ہر سبزی والے پودے کو سیزنل ہی لے کر چلا جائے تو اچھا رہے گا بس یہ ذہن میں رکھئے ہری مرچ کے پودے کو ایک سال تک آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ختم کر دینا ہے پھر اکتوبر کے مہینے میں اس کو دوبارہ سے بیج لگائیں گے اور پھر یہ فروری سے مارچ کے مہینے میں اور وقت کے ساتھ سا تقریبا سبتمبر سے اکتوبر کے مہینے تک پھل دیتا رہتا ہے ہر سال سبتمبر یا اکتوبر کے مہینے میں آپ نے بیج لگانے ہیں ہری مرچ کے یہ چھوٹے گملوں کے اندر بھی لگائے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے سیل کرنے ہیں اب یہ دیکھئے چھے سے ساڑھے چھے انچ کا گملہ ہے اس کے اندر میں نے مٹی بہت کم استعمال کی ہے لائٹ ویڈ میڈیم کا استعمال کیا ہے جس میں کوکو پیٹ ہے جس میں رائس ہسک ایش ہے جس میں کمپوسٹ ہے اور فرٹی لیزر میکنگ بیکٹیریا بھی ایڈ کیا ہوا اس کے اندر اب یہ دیکھئے یہ پودے کی عمر تقریبا چھے مہینے ہیں سبتمبر کے مہینے میں میں نے اس کے بیج ڈالے تھے اور اب دیکھئے چھے مہینے کے بعد آ کر اس کو کتنی ساری مرچے بھی لگنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھئے کتنی خوبصورت مرچے لگتی ہیں ایسا فروٹ دیکھ کر ہی ہمارے دل میں ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور ہمیں اور بھی یہ ایسی چیزیں دیکھ کر جوش آتا ہے کہ ہم تو یہ کر سکتے ہیں چلو پھر سے ٹرائے کریں گے ہم اگلے سال اور بھی زیادہ پودے لگائیں گے اور بھی زیادہ پھل لیں گے تو جب ایک مرتبہ چھوٹی سی کامیابی ہمیں ملتی ہے تو یقین کریے وہ ہماری زندگی میں اتنی موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں کہ وہ کام ہی ہمیں دیکھ کر آسان لگنے لگتا ہے لیکن ان پودوں کو پرمانٹ لے کر مت چلیے گا ابھی دیکھئے پودے کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی پیسٹ کا اٹیک نہیں ہے پودوں کے پتے بلکل صحیح انداز سے کھلے ہوئے ہیں پودوں کے اندر سے جو کلیاں بن رہی ہیں کچھ وہ سوک بھی رہی ہیں یہ دیکھئے یہ سوک بھی رہی ہے یہ پیلی ہو کر گر جائے گی لیکن اس کے اندر سے مرچ بن نہیں پائے گی تو ضروری نہیں ہوتا جتنی کلیاں لگی ہیں اتنا ہی فروٹ بنے گا اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گملے کا سائز کتنا ہے یہ گملہ پلاسٹک کا ہے چھوٹے چھوٹے سے گملے ہیں لیکن ان کے اندر بھی فروٹنگ میں نے لے کر دکھائی آپ کو اس کا مطلب اگر میں فروٹنگ لے سکتا ہوں تو آپ بھی پھل لے سکتے ہیں چھوٹے گملے کے اندر ہری مرچ کے پودے کی بات کر رہا ہوں ٹماٹر کا پودہ بھی فروٹنگ کر سکتا ہے لیکن اس کو بہت کم فروٹ لگے گا کیونکہ ٹماٹر کی جڑے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں اس لئے اس کو جتنی زیادہ جگہ دیں گے اتنا ہی اچھی گروتھ لیں گے ہری مرچ کے پودے کی جڑے زیادہ سٹرونگ نہیں ہوتی اور نہ ہی اتنا زیادہ جال بناتی ہیں بہت نازک ہوتی ہیں ان کو پانی بہت کم دینا پڑتا ہے اگر زیادہ مٹی میں پانی بھی ڈال دیں تب بھی پھول گر جاتے ہیں اور ان کا تنہ نیچے سے گلنا شروع ہو جائے گا اس کی جڑے گل جائیں گے پھر پورا پودہ اوپر سے خراب ہو کر نیچے گر جاتا ہے یا سوک جاتا ہے اس کے اوپر پیسٹ کا اٹیک نہ ہو اس لیے وقت کے ساتھ آپ کو سپریے بھی کرنی پڑتی ہے پیسٹی سائیڈ کی میں نے ان پودوں کے اوپر تقریباً تین مرتبہ یا چار مرتبہ پیسٹی سائیڈ کا سپریے کیا ہوگا سپریے کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے جیسا کہ یہ ہمارے پاس کنگ پیسٹ ہے اس کا میں وقت کے ساتھ سپریے کرتا رہتا ہوں لیکن میں اس سٹیج کے اوپر سپریے نہیں کرتا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ آج میں نے فروٹ کو اتارنا ہے یا مجھے پتا ہو کہ اب یہ فروٹ اتنا سائز میں بڑھنے والا ہے دو سے تین دن کے بعد اس کا سائز انکریز ہو جائے گا اور میں اتار لوں گا تو پھر میں آج اس کے اوپر سپریے نہیں کروں گا جب تک کہ میں فروٹ کو اتار نہ لوں اگر آج آپ نے سپریے کیا ہے تو اگلے سات دنوں کے لیے اس کا فروٹ آپ اتار کر کنزیوم نہیں کریں گے کوئی سا بھی پیسٹی سائیڈ ہو کیمیکل والا آپ نے سات دن کا گیپ دینا ہے اگلی ہارویسٹنگ میں لیوی ویجیٹیبلز ہوں یا ایسی ویجیٹیبلز ہوں جو کہ بلکل کھلی رہتی ہیں سیدھا سیدھا پیسٹی سائیڈ جیسا کہ گوبی سالات پتہ بند گوبی یہ ایسی سبزیہ جن کا چھلکہ نہیں اتارا جاتا بلکہ ہم ڈائریکٹ اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو ایسے میں اگر آج سپریے کریں گے کل ہم فروٹ کھا لیں گے تو سارا زہر کا اثر ہمارے پیٹ کے اندر بھی جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں سات دنوں کے لیے آپ نے سبر کرنا ہے اور سات دن کے بعد وہ والا فروٹ اتار کر کھا سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا فروٹ پک گیا ہے تو اس کو اتار لیجئے پھر پیسٹی سائیڈ کا سپریے کر سکتے ہیں پیسٹی سائیڈ کا سپریے ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے پودا کے اوپر کیڑوں کے حملے نہ ہوں یہ دیکھئے کل میں نے کافی سارے ٹیماتر اتار تھے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا تو آپ دیکھئے پھر سے یہ بہت سارے ٹیماتر ہمارے لال رنگ میں بدل گئے ہیں تو گرمی جیسے جیسے بڑھتی جائے گی یہ ویسے ویسے ہی جلدی لالی پکڑتے جائیں گے ایون کے چھوٹے سائز میں ہی لال ہو جائیں گے تو پھر سے ٹیماتر اتارنے کے قابل ہو گئے ہیں کل کی ویڈیو میں میں نے کتنے سارے ٹیماتر آپ کے سامنے اتارے تھے اور بہت سے لوگوں کو ویڈیو دیکھ کر جوش بھی آیا تھا تو آج پھر دکھا رہا ہوں دیکھئے کتنے سارے ٹیماتر پھر سے ریڈی ہو چکے ہیں اتارنے کے لیے تو ہری مرچ کے پودے کو کب فروٹنگ نہیں ہوگی ذرا غور سے سنیے گا سمجھے گا اس بات کو جب ٹیمپریچر آپ کا پچیس ڈگری سے پینتیس ڈگری کے بیچ میں رہے گا تو آپ کے پودے کو بہت سارا فروٹ لگے گا جو بھی پھول کھلے گا اس کے اندر سے مرچ ضرور بنے گی لیکن جب ٹیمپریچر پچیس ڈگری سے نیچے ہو جائے گا بیس ڈگری ہو گیا پندرہ ہو گیا دس ہو گیا تو پھر پودے کی گھروت بھی رک جائے گی اور اس کو پھول لگے گے لیکن وہ پیلے رنگ میں بدل جائیں گے ان کی کلیاں گر جائے کریں گی سوک کر لیکن اس کے اندر سے مرچ بن نہیں پائے گی جیسا کہ یہ کلی سوک گئی اور اگر ٹیمپریچر پینتیس ڈگری سے اوپر جانے لگے گا تب بھی ان کو پرابلم ہونے لگے گی پھول بھی لگنا بند ہو جائیں گے اگر پھول کھل بھی رہے ہیں لیکن ان کے اندر سے مرچ بن نہیں پائے گی جب تک کہ ٹیمپریچر تھوڑا سا کم نہ ہو جائے یہ ٹیمپریچر کب اتنا ہوتا ہے دسمبر جنوری فروری اور اس کے بعد جون اور جولائی کے مہینے میں جب بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تب ہری میٹس کے پودے کے اوپر فروٹ نہ ہونے کے بارابر لگتا ہے یا تو پھر لگتا ہی نہیں اور ہری میٹس کے بیج آپ کبھی بھی لگا سکتے ہیں اچھے موسم صرف دو ہی مانے جاتے ہیں پودوں کی گروہت کافی اچھی رہتی ہیں ان مہینوں میں یہ بھی بہت سارے پودے ہیں جو کہ صوف میڈیم کے اندر ہی میں نے لگائے ہوئے ہیں ابھی پودے اور ہی میں نے شفٹ کیے تھے یہ دیکھئے یہ کتنے سارے پودے میں نے ٹرانسپلانٹ کیے ہیں چار دن پہلے ہی گملوں کے اندر ان کو بھی انہی گملوں کے اندر انشاءاللہ فروٹنگ بھی ہوگی کچھ میں نے ڈاؤن شوٹ مرچے لگائی ہیں یہ والی ڈاؤن شوٹ ہیں اور یہ والی اپ شوٹ ہیں جس کو اوپر والی سارٹ پر مرچ لگتی ہے تو جب فروٹنگ پر ریڈی ہو جائیں گے ہماری ویب سیٹ کے اوپر آپ کو مل جائیں گے امید ہے کہ آپ کو ہری مرچ کے پودے کے بارے میں کافی کچھ ڈیٹیل کے ساتھ پتا چل گیا اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا خدا حافظ